دوستوں کیسے ہیں آپ میں اقبال آپ کا ایکیو ٹیکنیکل میں استقبال کرتا ہوں آج ہم کمپیریزن کریں گے ریڈ می نوٹ 8 پرو کی ریل می ایکسٹی سے کیونکہ ان دونوں فونز کی پرائس اور اسپیکس بہت ہی آس پاس ہیں لیکن ڈیفرنس کیا ہے یہ ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیمرہ کی کیونکہ کیمرہ ہی ان دونوں فونز کا ہائی لیٹ فیچر ہے ریڈ می نوٹ 8 پرو اور ریل می ایکسٹی میں قویٹ کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ان دونوں فونز کے ریئر قویٹ کیمرہ میں پرائیمری کیمرہ 64 میگا پکسل کا جس سے آپ الٹرا کلیر فوٹوز نکال سکتے ہو نو ڈاؤٹ فوٹو تو بہت کمال کی ہونے والی ہے اور 8 میگا پکسل کا دونوں فونز میں الٹرا وائیڈ اینگل کا کیمرہ دیا ہوا ہے 2 میگا پکسل کا ڈیفٹ سینسر اور 2 میگا پکسل کا میکرو سینسر دونوں فونز میں دیکھنے کو مل جاتا ہے میکرو لینچ سے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بڑی بڑی تصویریں کھیچ سکتے ہو اور ڈیفٹ سینسر سے آپ بھیڑ میں بھی تنہائی کی فیلنگ والا فوٹو لے سکتے ہو تو کیمرہ میں تو کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ریل می ایکسٹی اور شاومی نے اور فرنٹ کیمرہ کی بات کریں تو ریل می ایکسٹی میں مل جاتا ہے 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ اور ریل می نوٹ 8 پرو میں 20 میگا پکسل کا کیمرہ دیا ہوئے سیلفی کے لیے اب بات کرتے ہیں ڈسپلے کی دونوں فونز میں 6.5 انچ کا بگ ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے نوچ کے ساتھ جس میں بیزلز بھی بہت کم ہیں ریل می نوٹ 8 پرو میں IPS LCD ڈسپلے دیا گیا ہے اور ریل می ایکسٹی میں وائبرینڈ اور کلر فور سپر ایمیلیڈ ڈسپلے دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں ریل می بازی مار گیا کاش شیومی بھی سپر ایمیلیڈ ڈسپلے دے دیتا خیر اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فون کی جان پروسیسر کی ریل می ایکسٹی میں سنیپ ڈراغن کا 712 پروسیسر دیا گیا ہے جو لیٹسٹ بھی ہے اور پاورفل بھی پرفارمنس میں کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی اور ریل می نوٹ 8 پرو میں میڈیا ٹک کا جی نائنٹی پروسیسر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو گیمنگ کے لیے زبردست ہے شیومی نے اسے خاص گیمرز کے لیے ہی بنایا ہے اور یہ پروسیسر کولنگ ٹیکنولوجی کے ساتھ آتا ہے جو فون کو 4 to 6 ڈگری سینٹیگریٹ تک کے کول رکھتا ہے ریل می نوٹ 8 پرو اور ریل می ایکسٹی کے فرنٹ اور بیک میں گوریلا گلاس فائی کی پروٹیکشن دیکھنے کو مل جاتی ہے جو فون کو اور مضبوط بنا دیتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گستر میں فون کو دے مارو سنبھالیے گا بیک ڈیزائن دونوں ہی فونز کی بہت ہی اچھی ہے اب آپ پر نیر بھر کرتا ہے کہ آپ کو کون سی پسند آتی ہے ڈیڈیکیٹڈ سلوٹ دونوں ہی فونز میں مل جاتا ہے آپ دو سیم اور ایک مایکرو ایز ڈی کارڈ ایک ساتھ یوز کر سکتے ہو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کر دینا اس سے موٹیویشن ملتا ہے ریل می نوٹ 8 پرو میں 4500 دیمیج کی محصف بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اسے چارج کرنے کے لئے 18 وٹس کا فاسٹ ارزر بھی باکس کے ساتھ مل جاتا ہے ریل می ایک سٹی میں 4000 دیمیج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے اور اسے چارج کرنے کے لئے باکس میں 20 وٹس کا فاسٹ ارزر ساتھ آتا ہے فنگر پرنٹ سینسر ریڈ می نوٹ 8 پرو میں ایز ویزر بیک میں دیا گیا ہے جبکہ ریل می ایک سٹی میں 14,999 روپے رکھی ہے اور ریل می ایک سٹی کا بیس ویریانٹ 4GB RAM 64GB سٹوریج 15,999 روپے میں مل جاتا ہے ریل می ایک سٹی کی پرائس 1000 زیادہ ہے ریڈ می نوٹ 8 پرو سے لیکن اس ایکسٹرہ 1000 میں ہمیں ریل می ایک سٹی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے سپر ایمیلٹ ڈسپلے اور ساتھ ہی ان ڈسپلے فنگر پرنٹ سینسر جیسا ایڈوانس فیچر بھی دونوں ہی فونز اپنی جگہ پر بیسٹ ہیں فرق اتنا ہے کہ شاومی اپنے قدم جمع چکا ہے انڈیا میں اور ریل می اپنے قدم جمعنی کی کوشش کر رہا ہے اگر آپ گیمر ہو تو آپ کے لیے ریڈ می نوٹ 8 پرو بہترین آپشن ہو سکتا ہے اور اگر آپ موبائل پر موویز دیکھنا پسند کرتے ہو ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہو تو آپ کے لیے ریل می ایک سٹی گوڑ چوائس ہو سکتی ہے کیونکہ ریل می ایک سٹی میں سپر ایمیل ایڈ ڈسپلی دیا ہوا ہے اور سپر ایمیل ایڈ ڈسپلی میں ویڈیوز اور موویز دیکھنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے آپ بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کون سا فون لینا پسند کریں گے ریل می ایک سٹی یا ریڈ می نوٹ 8 پرو تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک پر نئی بات ہوگی جب تک اپنا اور اپنوں کا کیر کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے جائے ہند